چیف جیسس پاکستان قاضی فائزہ کی شبراہی میں سپریم کورٹ میں پریکٹس انڈ پروسیجر کے خلاف درخواست و فرسامات میں وقفہ کیا گیا ہے جیسس اجازوریس نے ریمارکس دیئے کہ پارلمنٹ رولز نہیں بنا سکتی نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے موجودہ قانون کے دارہ کار میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے چیف جیسس پاکستان نے کہا آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس انڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بائختیار ہے سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں چیف جیسس قاضی فائزہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آج سمات مکمل کرنی ہے میں وہ قلعہ کو سننا چاہتا ہوں جیس سائبان اپنے فیصلے میں جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں کہ اس کی سمات کے دوران چیف جیسس پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ معزز سپریم کورٹ نہیں ہوتی معزز ججز ہوتے ہیں چیف جیسس نے صدر سپریم کورٹ بار آبیز زبیری سے سفصار کیا ماضی میں آٹیکل ایک سو چوراستین کا استعمال صحیح ہوا یا غلط میرے سوال کا جواب دیں کہ بطور سپریم کورٹ بار آپ کی کیا رائے ہے اگر مگر نہیں سیدھا جواب دیں آبیز زبیری نے کہا آٹیکل ایک سو چوراستین کا غلط استعمال ہوا اور اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے اب تک کی سمات کا حوال جانتے ہیں نماندہ جینن آتے بڑھ سے آتے بتائیے گا جی سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروفیجر کیس کی سمات چیف جیسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ کر رہا ہے اور اس کی سمات میں اب وقفہ ہوا ہے درانے سمات جیسس مزاہر اکبر مزاہر نکوی کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے رولز پر پارلیمنٹ نے پابندی لگائی لیکن ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کے ذابطوں پر کیوں نہیں ہائی کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروفیجر بنانے کے لیے خود باہت پیار ہے وکیل آبیز زبیری نے دلائل میں کہا کہ اگر آج بھی سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنا لے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا آئین کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے قوانین خود بنائے گی جن کی وقت آئینی ذوابت کے برابر ہوگی جسر مونیو اختر نے رمارکس میں پوچھا کہ کیا وفاقی شریع عدالت اپنے رولز بنانے کا اختیار میں سپریم کورٹ سے بھی اونچی سطح پر ہے وکیل آبیز زبیری نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ اگر اپنے رولز خود بنائے تو وہ تمام رولز سے اونچی سطح پر ہوں گے چیف جسر پاکستان نے پوچھا کہ پاکستان میں ایک سو چلا سی تین کا استعمال کیسے ہوا چیف جسر نے پوچھا کہ کیا ہیومن ریڈ سیل کا تذکرہ ہے آئینیہ سپریم کورٹ رولز میں ہے آرٹیکل ایک سو چلا سی تین سے مطالق ماضی میں کیا ہوتا رہا یہ تو کہہ دیتے کہ ایک سو چلا سی تین میں ہیومن ریڈ سیل بن سکتا ہے اس طرح پر تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اس سے پہلے کہ دنیا مجھ پر انگلی اٹھائے میں خود اپنے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں چیف جسر نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ تو کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسر نے اگر غلطی کی تو پارلیمنٹ اس کو درست کر سکتی ہے یا نہیں نیو جسی نہ جائیں پاکستان کی مثالیں دے دیں سپریم کورٹ غلطی کر دے تو کیا پارلیمنٹ اس کو درست کر سکتی ہے آپ پی ٹی ای کی نمائنگی تو نہیں کر رہے چیف جسر کی جانب سے عوض ویری سے یہ پوچھا گیا مکیر عوض ویری نے کہا نہیں میں سپریم کورٹ بار کی نمائنگی کر رہا ہوں آپ کی رائے سن چکا ہوں ابھی آرٹیکل ایک سوچرہ سی تین پر آ رہا تھا میں آپ سے مففق ہوں کہ آرٹیکل ایک سوچرہ سی تین کا غلط استعمال ہوتا رہا جسر سہتر منالہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس ویسے بھی اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے دائر اختیار پر بڑھا یا کم کر سکتی ہے کیا پارلیمنٹ بنیادی حقوق سے متعلق قانون سازی نہیں کہا سکتا جسر سہتر اجازل ایسر نے ریمارکس میں کہا اس کیس میں اچھے برے یا صحیح غلط کا جو سوال نہیں اختیار کا سوال ہے یہ بتائیں کہ قانون جتنا بھی اچھا ہو سپریم کورٹ کے رول بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا نہیں جسر سہتر منالہ نے کہا کہ اگر انصاف سا کرسائی کے حق کی سپریم کورٹ کی خلافت نہیں کر سکتی آپ اس کیس کے قابل سمات ہونے پر دلائل نہیں دے سکے جسر سہتر منالہ نے یہ بھی ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹر سائیڈ پروسیجر سے زیادہ بڑا مسئلہ جبریگ گمشدینیوں کا ہے اگر چیف جسر یہ کیس پہلے مقرر کر رہے ہیں اور جبریگ گمشدینیوں سے متعلق نہیں تو پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی ماضی میں آرٹیکل ایک سو چراسی تیم کا صحیح استعمال جیئے تھا یا غلط جسر جسر کی جانب سے یہ سوال کچھا گیا میرے سوال کا جواب دیں کہ بطور سپریم کورٹ بار آپ کی کیا رہے ہیں آپ اگر مگر جو ہے وہ جوڑے جواب دیں وکیل عبد ویری نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو چراسی تیم کا غلط استعمال ہوا اور اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے جسر جمال خان مندو خیل نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹر سائیڈ پروسیجر ایکٹ سے کون سے بنیادی اکونگ متاثر ہوئے ہیں یہ بتایا جائے مکیل عبد ویری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اپلیل کا حق صرف آرٹیکل ایک سو چاسی کے تحت ہے چیز جسر نے ریمارکس میں کہا کہ اس مقدمے کو بھی ہم آرٹیکل ایک سو چراسی تیم کے تحت سن رہے ہیں چیز جسر نے کہا کہ آپ کے مطابق آرٹیکل ایک سو چراسی تیم کا دائرہ کا احتیاط جو ہے وہ پارلیمنٹ بڑھ سکتا ہے یہاں سپریم کورٹ چیز جسر نے یہ بھی کہا کہ پھر ہم یہ کیس کیوں سن رہے ہیں چیز جسر نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ خود مقدمات میں آرٹیکل ایک سو چراسی تیم کا دائرہ احتیاط بڑھائے تو ٹھیک پارلیمنٹ بڑھائے تو غلط ہے کام اس وقت بھی دلائل کا سلسلہ جا رہی ہے اور سمات میں وقت کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آتف بٹ